بسیار ورحمان الرحیم الآخر اللہ ویوم ازیم بعدهم لبعد عدو إلا المتقین صدق اللہ لجیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحنو علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدْ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدْ يَا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدْ يَا نَبِيَ اللَّهُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدْ يَا حَبِيبَ اللَّهُ اللَّهُمَ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَعْدْنِ الْجُودِ وَالْكَرَمْ وَعَلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِقُ وَسَلِّم تمام تعریفیں حمد و سنہ اللہ تعالیٰ جلل مجدوح القریم کے لیے ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم آقاِ کل ختم رسول دانہ سبل احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفی اللہ تعییٰ تو السنہ کی ذاتے والا صفات کے لیے حمد و سلات کے بعد انسان گھر سے باہر نکل کر جب معاشرے میں وقت گزارتا ہے تو کچھ دوست بناتا ہے کچھ رشتے قائم کرتا ہے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا ناتہ ہوتا ہے جن کا حسب اور نصب تو وہ نہیں ہوتا لیکن دوستی کا ایک خوبصورت لفظ بہت ساری چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹھ لیتا ہے اسلام نے ہمیں اس موضوع پر بھی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان خاردی اثرات کو قبول کرتا ہے اچھے ہوں تب بھی قبول کرتا ہے برے ہوں تب بھی قبول کرتا ہے خاردی اثرات صحبت کے اثرات جن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان لوگوں کے اثرات اس شخص پر ہوتے ہیں یا تو وہ شخص کو جس قدر زیادہ مؤثر ہو کہ وہ کسی کا اثر لے گا نہیں بلکہ اپنا اثر دے گا پھر اس شخص کو اجازت ہے وہ جس کے ساتھ مرضی اٹھے بیٹھے لیکن بہت سارے لوگ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ جس کے پاس جائیں گے اس پر اثر چھوڑیں گے بلکہ لوگ اثر لیتے ہیں لہذا اسلام نے تاقید فرمائی ہے تاقید کی ہے کہ بڑا مشکل کام ہے کہ تُو اثر دے زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو اثر لیتے ہیں وہ تو کچھ خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ پھر تاثیر عطا کرتا ہے تو وہ جدر جاتے ہیں معاشرہ ان کی باتوں سے اثر انگیز ہوتا ہے اثر پذیر ہوتے ہیں لوگ لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں ہم جو عوام ہیں ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم جب دوستی لگائیں یرانہ لگائیں تو ہم دیکھ کے لگائیں کہ کس کے ساتھ لگا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا یا ایوہ اللہ زینہ منتق اللہ وکونو ما سازکین فرمایا اے ایمان والو اللہ سے دورو اور سچوں کی سنگز اختیار کرو کن کے ساتھ بیٹھنا ہے سچوں کے ساتھ بیٹھو سچوں کی صحبت اختیار کرو گویا قرآن مجید فرقان حمید کے اس حکم نے ہمیں بتایا ہے اس ارشاد نے بتایا ہے کہ یہ صحبت بڑا رنگل آتی ہے اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں انسان جب اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی تاثیر اسے حاصل ہوتی ہے دوستی لگاتے وقت یرانہ لگاتے وقت کسی آدمی کے ساتھ تعلق بناتے وقت یاد رکھیں جب آپ کسی کے ساتھ تعلق بنائیں تو حکم یہ ہے کہ دیکھ کے بناو دیکھو کس قدر دیکھو کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے آدمی اپنے بڑی قیمتی بات ہے اس کو یاد رکھئے آدمی کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ وہ خود کیا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کس کے پاس سٹھتا ہے کس کے پاس بیٹھتا ہے کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہاں اس کا آنا جانا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے دوست تیری پہچان بن جائیں گے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پندرہ برے لوگوں میں بیٹھتا ہوں تو میں سول وہاں تو میں صحیح ہوں یہ تو کیسے کہے گا تیرا تعرف اس جتھے کے ساتھ ہوگا اس اجتماع کے ساتھ ہوگا جہاں تُو بیٹھتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ تُو اپنا تعرف علیہ دا کرائے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں تیرا تعرف تیرے دوست ہوں گے تیرے دوست تیرا تعرف ہوں گے لہذا دیکھ کے دوست بنا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھ کے بنا کہ اگر کوئی بندہ تجھے آکے کہے کہ تُو فلان کا دوست ہے تو تجھے دیکھ لینا چاہیے کہ تیری گردن جھوک جائے گی یا تیرا ساروٹ جائے گا یہ تجھے سوچ لینا چاہیے یہ تجھے سوچ لینا چاہیے دوست ہی لگاتے وقت تجھے یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ دوست سے جب کوئی بندہ پوچھے گا ایسا تو نہیں اگر کسی نے کہہ دیا کہ وہ فلانا تیرا دوست ہے تجھے وضاحت دینی پڑے گی تجھے وضاحت کرنی پڑ جائے کہ نہیں نہیں وہ تو پس آ جاتا ہے تو میں کیا کروں بیٹھ جاتا ہے تو میں کیا کروں پانی مانگتا ہے تو میں کیا کروں چاہے مانگتا ہے تو میں کدھر جاؤ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ تیرے دوست کا کوئی تجھ سے تعلق پوچھے تو تو کہے الحمدللہ میرا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے ایسا دوست عطا فرمایا ہے تو دوستی میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تُو صالح آدمی کا انتخاب کا نیک آدمی کا اچھے آدمی کا ہماری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ترجیح امیر لوگ ہوتے ہیں امیر لوگوں سے لوگ دوستی لگاتے ہیں لوگ امیر لوگوں سے اچھا اب دعویٰ کیا ہوتا ہے شکوہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی مخلص دوست نہیں ملتا اور ادھر امیر بھی کہنا ہوتا ہے کہ مجھے مخلص ساتھی نہیں ملتا کیونکہ دوستی دین دے کے لگائی نہیں جاتی تقویٰ پریزگاری اس شخص کا اللہ سے کیا رشتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ سے کیا رشتہ یہ نہیں دیکھا جاتا لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے کام کتنا آئے گا پیسہ کتنا خرچ کرے گا میں اس کے ہاں جاؤں گا تو میری توازوں کس طرح کی کرے گا پیسہ دیکھ کے دوستی لگاتے کسی نے ایک مزرک سے پوچھا تھا کہ حضرت جی میرے مخلص دوست کوئی نہیں اور حضرت علی رضی اللہ انہوں کا کال یہ ہے کہ دنیا میں غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے غریب وہ ہوتا ہے جس کا اچھا دوست کوئی نہیں ہوتا دوست اچھے ہوں تو برا وقت ٹال دیتے دوست اچھے ہوں تو برا وقت بدل دیتے ہیں برے وقت کو برے وقت میں آکے کھڑے ہو جاتے ہیں دکھوں کے ساتھی بن جاتے ہیں سرانے کھڑے ہوتے ہیں تکلیف کے وقت لیکن اگر انسان اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ دوستوں سے لالج پورا نہ کرو لوگ پیسہ بچا لیتے ہیں آدمی گوا لیتے ہیں نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا برا وقت اس کے سرانے کھڑا رہتا ہے ٹلتا نہیں انسان کو انسان بچا لینے چاہیے کسی نے کہا بزرگوں سے کہا صاحب مجھے مخلص دوست نہیں ملتے درویش نے بات بڑی ساتھی سی کر دی کہنے لگے ذرا تُو اپنے دل پہ توجہ کرنا تو تُو ذرا اپنے دل سے پوچ تُو کس کس کے ساتھ مخلص ہے جتنا تُو دوسروں سے مخلص ہے دوسرے بھی تیرے ساتھ اتنے ہی تو اپنا اخلاص دیکھ لے اپنا رویہ دیکھ لے اپنے دل کی گیرائی سے دیکھ اور اگر تیرے جیب کے رشتے ہیں تو پھر لوگوں کے بھی تیرے ساتھ جیب کے رشتے ہیں اگر تیرا وقت کا ساتھ ہے تو پھر لوگوں کا بھی تیرے ساتھ ہے وقت کا تو فرمایا گیا کہ دیکھ کر دوستی لگاؤ دیکھ کر دوستی لگاؤ کس سے لگا رہے اور یہ حدیث بھولیے کا نا اس موضوع پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ارواد ایک روایت میں لفظ ہے المرع ارواد دین خلی حضور نے فرمایا سنیں یاد رکھیں نبی پاک کہا ہوتا ہے اپنے دوست کے یہ نہیں کہ وہ جب وہ گیا تھا تو اس کا مذہب وہ تھا فرمایا جب یاری لگ جائے گی تو اس کا مذہب وہی ہو جائے گا جو اس کے دوست کا آج بہت سارے لوگ سیابہ کے بیعدب ہو گئے اس لیے کہ بیٹھتے ان لوگوں کے پاس تھے جو سیابہ کے بیعدب تھے بہت سارے لوگ اہلِ بیعتِ اطحار کے بیعدب ہوئے اس لیے کہ بیٹھتے ان کے پاس جو اہلِ بیعتِ اطحار کے بیعدبی کرتے بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور غزور کے رفت مرتبے اور مقام کے بارے میں ماذا اللہ مشکوک گفتگو کرنے لگے اس لیے کہ وہاں جا کے بیٹھے تھے جہاں یہ گفتگو ہوتی تھی المرعو والا دین خلیل ہی آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے اسے دیکھنا چاہیے میرا دوست کون ہے اگر تیرا دوست اللہ سے ڈرنے والا ہے تو تیرے دل میں بھی خوفِ خدا پیدا ہو جائے گا اگر تیرا یار رسول اللہ سے پیار کرنے والا ہے تو تیری خواب میں بھی مدینہ آیا کرے گا اگر تیرا دوست حضرت ابو بکرِ صدیق عمرِ فاروق عثمانِ گنی مولا علی کا نام لینے والا ہے تو انشاءاللہ تیری روح بھی ان سے پیار کرے گا اور اگر تیرا دوست امامِ حسن حسین سیدہ فاطمہ تزارہ کا نام آنکھیں جھکا کے سر جھکا کے لیتا ہے تو انشاءاللہ تیری روح روح بھی ان کی بعدب ہو جائے گا اگر تیرا اچھی صحبت میں بیٹھے گا تو تیرا اچھے عداب سیکھیں دوستی سوچ سمجھ کر میاری دوست بنائیں میاری لوگوں سے دوستی لگائیں اور دیکھ کر لگائیں کہ آپ کا دوست کون ہے یار کون ہے یہ نہیں ہو سکتا آپ اثر قبول نہ کریں اس لیے میرے رسول پاک سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نصیت فرمائی حضور نے نصیت فرمائی فرمایا بندے سے دوستی بندے کی وجہ سے لگانی نہیں تو یا رسول اللہ کس کی کس وجہ سے لگائیں تو حضور نے فرمایا دوستی جس سے بھی لگاؤ یا خدا کی رضا کے لیے یا محمد مصطفیٰ کی رضا کے لیے دوستی اللہ کی رضا کے لیے من احب للہ وعب غد للہ حضور نے فرمایا کسی سے محبت کر تو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے بھوز رکھ تو من احب للہ وعب غد للہ پیار بھی کرو اور بھوز بھی اللہ رسول کے پیاروں سے پیار کر اور رب رسول کے بیعدبوں سے بھوز رکھ بھوز بھی ایمان ہے بخاری مسلم میں نبی پاک نے فرمایا بھائی بھوز بھی ایمان ہے یہ بھی ایمان ہے ایسے تھوڑی ہوتا ہے فرمایا بھوز رکھ دشمن احمد پر شدت کی دیئے ملہدوں سے کیا مربوت کی دیئے اور شرک ٹہرے جسم تازی میں حبیب اس پورے مذہب پر لانت کی دیئے محب بھوز بھی رکھ من احب للہ وعب غد للہ وعطا للہ ومالا للہ اور اگر کسی کو کچھ ہے دے رہی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دے رہی ہے اور اگر کسی سے کوئی چیز روک نہیں ہے تو اللہ کی رضا کے لیے روک فقط استقملال ایمان تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا تو دوستی سب سے پہلے حکم یہ بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ خالص ایمان کس کا ہوتا خالص خالص ایمان کس کا ہے تو صحابہ نے کہا حضور آپ ہی بتائیں گے نبی پاک نے فرمایا خالص ایمان اس کا ہے جو پیار بھی اللہ کے لیے کرے اور نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے اس کی ذاتی اس میں کوئی ذاتی اس کا کوئی فائدہ موجود یہاں لوگ ذاتی فائدے کے لیے دوستی لگاتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں زیادہ دوست نہیں بناتا اس لیے کہ دوستی کی بہت زیادہ حقوق ہیں میں اتنے حقوق نہیں ادا کر سکتا میں تھوڑے دوست بناتا ہوں کورے ورک کتاب نہیں ہوں دے پتھر دل گلاب نہیں ہوں دے بلے آپ پہ انہوں نے سوچ کے لائیں پھر یارہ نال اس آب نہیں ہوں دے پہلے ہی ذرا پہلے ذرا احتیاط کے ساتھ احتیاط کے ساتھ چال پھر بعد میں وہ جب پارٹنر بنتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں میرے پیسے تیرے پیسے تیرے پیسے اس وقت جب دوستی لگتی ہے تو بربارے نیارے ہوتے ہیں اور چونکہ دوستی کی بنیاد اللہ رسول کی ذات نہیں ہوتی ذاتی نفع ہوتے ہیں کہ اس سے میں نے فائدہ لینا ہے پھر جب ٹوٹتی ہے بات زیادہ آگے تو چلتی نہیں ٹوٹتی ہے ٹوٹتی ہے اور جب ٹوٹتی ہے تو پھر چائے کی پیالیوں کا بھی حساب ہونے لگ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں لاہور جاتے وقت جو مرید کے بودلیں پیتھی ان کا بھی حساب کرتے ہیں آدھی تیری ہیں آدھی میری ہیں اس لیے کہ دوستی کی بنیاد ہوتی ہے نا وہ بنیاد اخلاص پر مبنی نہیں ہوتی خلوص پر یرانہ لگائیں خلوص پر دوستانہ لگائیں محبت کریں تو خلوص کے ساتھ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوص والی دوستی کا حکم دیا اور کتنے پیارے لفظ ارشاد فرمائے فرمایا میرا مومن تو وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ ہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ ہی شئے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا امام غزالی نے احیاء الولوم کے اندر لکھا ہے کہ حضور گئے جنگل میں اور وہاں سے اللہ کے معبوب علیہ السلام کے ساتھ ایک سیابی تھے حضور نے اپنے آتھوں سے مسواق کٹی دو مسواق کے نبی پاک نے کٹی درخت کے ساتھ ایک ٹیڑی تھی ایک سیدھی تھی کتنا فرق ہوتا ہے مسواق تو مسواق ہی ہوتی ہے ایک ٹیڑی تھی ایک سیدھی تھی لیکن دوستی کا جو تقاضہ نبی پاک نے بیان فرمایا اللہ کے رسول کے ساتھ جو سیابی تھے حضور نے انہیں سیدھی مسواق دی اور خود جو تھوڑا سا بال تھا ٹیڑی تھی حضور نے استعمال کی تو وہ سیابی کرنے لگے یا رسول اللہ میں غلام ہوں آپ واقع ہیں حضور میں امتی ہوں آپ نبی ہیں معبوب یہ آپ رکھیں اور وہ مجھے دے دیں میں غلام ہوں میں غلامانہ انداد میں رہنا پسند کرتا ہوں نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا فرمایا دوستی اور صحبت کے حقوق ہوتے ہیں دوستی اور صحبت کے فرمایا چاہے کوئی لمحہ کسی کے ساتھ رہے اس کا حق بنتا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ قیامت کے دن دوستی اور صحبتوں کے بارے میں سوال کرے گا تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ بلانا کروں فقط تیرے ساتھ بلائی نہ کروں میں اپنے رب کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جاؤں میں چاہتا ہوں سرخرو ہی ملے اپنے دوست کا اچھا سوچنا اس کا پھلا کرنا اس کے لیے خیر کے جذبات رکھنا اس سے پیار کرنا اس کے لیے نرم رویہ حضرت مزاوہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک نہا رہے تھے غصل فرما رہے تھے ایک گومے پہ میں ابھی موجود تھا اللہ کی معبوب کپڑوں سمیت غصل کرتے تو پھر بھی ایک آدمی کو کہتے کہ ذرا کپڑا لے کے پڑھتا کر کے کھڑا ہو کپڑے پہن کے غصل ہوتا تو پھر بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نبی پاک پتا کیا کرتے ایک آدمی کو کپڑا دے کے کھڑا کرتے فرماتے تان کی کھڑا ہو جا میں نے غصل کرنا حالانکہ وجود پر کپڑے بولیے وہ وجود پر کپڑے ایک گرمیوں کا مو سمائے نا تو نوجوان لڑکے شاٹ کپڑے پہن کے پھرنے لگے نوجوان گھر میں اممہ جی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں احساس بڑی نعمت ہے شعور اچھے میسج لکھنے کا نام نہیں میرے بھائی شعور یہ نہیں کہ آپ نے نتنے آپ فیشن اڑنا ہے شعور تو یہ ہے کہ آپ کے اندر حیاء کتنی ہیں آپ اپنے کلچر کو اپنے معاشرے کو حیاء کتنی دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ انسان ناف سے لے کر کٹنوں کے نیچے تاک اس کے لیے ویسے فرض ہے وہ وجود کا عصہ ننگا کرے گا تو حرام کا مرتقی وہ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ حضرت اضافہ بن جمان فرماتے حضور کپڑوں سمیت کومے پہ گسل کرتے تھے پھر بھی میں کھڑا تھا کپڑا تان کے کپڑوں سمیت بھی میں کھڑا تھا کپڑا تان کے یہ حیاء کا عالم تھا فرماتے ہیں حضور گسل کر کے جانے لگے تو میں بھی قریب آیا میں نے کہا میں بھی گسل کرنے موسم گرمی کا ہے فرماتے ہیں میں جب لگا نہ گسل کرنے تو نبی پاک نے فرمایا لاؤ کپڑا دو اب میں کپڑا تان کے کھڑا ہوتا ہوں میں کپڑا تان کے کھڑا ہوتا ہوں تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو غلام ہوں میرا تو غلامی کا حق بنتا ہے تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا جب دو دوست ہوں دو پیارے ہوں تو جو ان میں زیادہ اپنے دوست کی حق میں نرمی کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ معبوب ہوتا ہے فرمایا میرا مومن نرم دل ہوتا ہے سامنے والا اسے بے فکر سمجھتا ہے سمجھتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں جو سے میں کہتا ہوں کر جاتا ہے تو بھائی سمجھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو حضور نے حکم دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے دوست کے حق میں زیادہ نرمی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ زیادہ ہوگا تو فرمایا میں زیادہ درجہ لینے کے لیے ایسا کر رہا حبیب پاک علیہ السلام نے دوست کے بارے میں یہ میعار دیا کہ جب تو کسی کے ساتھ دوستی کرے تو دوستی کا عدب یہ ہے کہ تو اسے نفع دینے کی کوشش کر تو اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کر تو اپنی طرف سے زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کر زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ خیر کے مواقع فرام گا اگر تو نفع لینے کا ارادہ کرے گا تو لالچی ہے اور جہاں لالچ ہوتا ہے وہاں پھر دوستی قائم نہیں رہتی جب تک لالچ پورا ہوتا رہتا ہے یرانے چلتے ہیں پھر میں نے دیکھا ہے وہ جو کل کے پارٹنر تھے پیارے تھے خلوص والے تھے پھر سلام دوازے بھی جاتے ہیں پھر بعد میں تعلقات اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ اللہ جانے کیا صورت رہتی ہے تو پہلا آدم یہ ہے میرے بھائی کہ دوستی لگائیں دین کی بنیاد دوسری گزارج یہ ہے کہ دوستی میں کبھی بھی لالچ ہے نہ رکھیں اور تیسری بات یہ ہے کہ دوست دوست کی اصلاح کرے اس کی اصلاح کرے اس کی غلطی ہو ہمارے ہاں جو امیروں کے بچے ہوتے ہیں یا جو امیر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے دوست نہیں رکھے ہوتے ہیں انہوں نے خوش آمدی رکھے ہوتے ہیں بلے بلے کرتے ہیں کیا بات کیا بات کیا بات اور وہ بھی کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے اور یہ بھی بڑا اس میں اپنے آپ کو سمار سمجھ رہا ہے کہ اتنے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو میری گلتی مجھے بتائیں جو آپ کی گلتیوں پر پڑھتا ڈال کر آپ کی گلتیوں پر پڑھتا ڈال کر آپ کو اس گلتی کا پابل کر رہا ہے وہ دوست تھوڑی ہے وہ تو دشمن ہے اور ہمارے دمانے میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ دوست کو اس کی گلتی نہیں بتائی جاتی دوست کو گلتی نہیں بتاتے بلکہ دوست کی گلتی باقی سب کو بتاتے باقیوں کو بتاتے ہیں یہ اِس طرح کا ہے وہ پاس بیٹھا ہوا ہے تب تک محبت کی اٹھ کے گیا تو کہتا ہے یہ کوتائی بھی ہے چنگی مندی سجنا گھولوں سواری ہو جانتی یار یاراندہ گلہ نہیں کر دے اصل پریض جنہ دی یار یاراندہ گلہ نہیں کر دے اصل پریض وہ دوستی والے گلہ نہیں کرتے وہ تو دوست کی گلتی کو اپنی گلتی جانتی تو یہ یاد رکھ لیں سمجھ لیں جے کر یار دے نام دا ملے میں نا انہوں چولی پا لیے پنجے سوٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چھوٹا چھوٹ لیے پیشاٹیے نا پھر تو انسان کو بدلنا چاہیے اپنی طبیعت حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ فرماتے میرا دوست وہ ہے جو میری گلتی مجھے بتائے جو میری اصلاح کرے جو مجھے خبر کرے کہ بھائی یہاں تو بھول گا ہے لوگوں کو بتاتے ہیں برنا کہ فلانی گلتی ہے وہ اس طرح کرتا ہے اس طرح کرتا ہے لیکن اس کی اصلاح نہ کرنا اس کو بتلانا نہ یہ دوستی نہیں یہ دشمنی ہے میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست دو آتھوں کی طرح ہوتے ہیں دو بھائی دو آتھوں کی طرح ہوتے ہیں حضور اس کا کیا مطلب اللہ کی رسول نے فرمایا ایک ہاتھ کو اگر پانی کے نیچے کرو گے تو پانی تو بیہ جائے گا پر ہاتھ ساب نہیں ہوگا ساب کیسے ہوگا فرمایا جب دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ رگڑو گے پھر دوسرے ہاتھ پر جب دوسرا ہاتھ رگڑو گے ملو گے تو دونوں ساب ہو جائیں گے فرمایا دو بھائی دو دوست دو آتھوں کی طرح ہوتے ہیں اگر ایک پہ میل چڑ جائے تو دوسرا آگے بڑھ کے اس کی صفائی کیا کرتا ہے اگر پہلے میں گلتی پیدا ہو جائے تو دوسرا اٹھ کے اس کی اصلاح کرتا ہے کہتا بھئی ہمارے گھر کا معاملہ ہے اسے کور کرنا ہے اس کو ہم نے کور کرنا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے آہیاء العلوم کے اندر حضرت امام علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے بنی اسرائیل کی گار پہ کٹھے عبادت کرتے تھے کٹھے عبادت کرتے تھے ایک دوست گیا نیچے کھانا لینے افطاری کا سامان لینے ہاتھ میں پیسے پکڑے کا میں افطاری کا سامان لاتا ہوں جب سامان لینے گیا تو وہاں ایک عورت نظر آئی مازاللہ شیطان نے وسوسہ پیدا کیا تو اس بی بی کے پیچھے لگ گیا اسی کے پیچھے جانے آنے لگا اسی کا ہو گیا اب اس نے انتدار کیا کئی گھنٹے نہ آیا معلومات کی تو پتا چلا کہ وہ تو مازاللہ تواف کے پیچھے ایک بری جگہ برے ٹھکانے پہنٹ گیا اب چاہیے تھا نا کونے میں بیٹھ کہ اپنی تعریفیں کرتا اس کی توہین کرتا وہ تو ہے ہی اس طرح کا جب تک میں تو بڑی مشکل سے سمالے ہوا تھا کیا بتاؤں وہ تو پہلے بڑا برا تھا یہ بھی سارے جواب ہو سکتے تھے سفانیاں ہو سکتی تھی لیکن امام غزالی آل رحمہ فرماتے ہیں کہ دوست اس تک گیا اس نے کہا بھائی اکٹھے نمازیں پڑھی ہیں تو میرا دل کرتا ہے ساری زندگی کٹھے ہی پڑھیں اکٹھے قرآن پڑھائے تو دل کرتا ہے ساری زندگی اکٹھے ہی پڑھیں اکٹھے محفیل پہ گئے ہیں تو دل کرتا ہے ہمیشہ کٹھے ہی جائیں کٹھے رہیں تو آجا واپس سمجھایا بھی بیلایا بھی احادیث مبارکہ بھی سنائی قرآن مجید بھی پڑھا پڑھی اس کو تبلیغ کی لیکن نہ سمجھا امام صاحب فرماتے ہیں وہ دوست تھا وہ کیا تھا بولیے وہ یار تھا دوست تھا وہ جا کے سر سجدے میں رکھا اس نے رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ میں نے چالیس سال تیری عبادت کی ہے لیکن اپنی ذات کے لیے کچھ مانگا نہیں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور نہ سر سجدے سے اٹھاؤں گا جب تک تو میرے دوست کو ہدایت اتا نہیں فرما دیتا میں یہاں عبادت ہی کرتا رہوں ایک دن دو دن چار دن ہفتہ بعض کتابوں میں گیارہ دن بیٹ گئے سر سجدے میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک دوست کی برکہ سے دوسرے کو ہدایت اتا فرما دیتا وہ آئے آ کر کے اس کے پاس جب دیکھا تم اس سجدے میں ہے کہا اٹھو وہ اس سے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو لٹا دیا تو کہنے لگا میں بھی سوچ رہا تھا میرے دل میں گناہ کی نفرت کیوں پیدا ہوئی یہ تو مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ تیری دعا کی برکہ سے اللہ میرا دل بدل دیا ہے تیری دعا کی وجہ سے اللہ نے میرا دل دیا ہے لیکن اگر ہمارا یرانہ ان لوگوں سے ہو جو گناہوں پر ہماری مدد کریں ماز اللہ سینے میں جانے میں مدد کریں عشق لڑانے میں مدد کریں تماشے کرنے میں مدد کریں تو وہ تو الٹا گناہوں کا شکار کریں گے تو بھائی دوستی یہ ہے کہ دوستی اس کے ساتھ لگائیں جو آپ کی اصلاح کریں جو آپ کی گلتیاں آپ کو پتلائیں جو آپ کو چمکائیں روحانیت کے معاملات میں آپ کو آگے لے کر کے جائیں پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کے کام آؤ اپنے بھائی کے پتہ کیا فرمایا ہے حضور نے نبی پاک نے فرمایا ہے جب تک تو اپنے دوست کی مدد کرتا رہے گا اللہ تیری مدد کرتا رہے گا جب تک تو اپنی بھائی کی مدد میں رہے گا اللہ تیری مدد میں رہے گا جب تک تو آپ وہ دور دیکھیے نا جب سے آبا کرام علیہ السلام علیہ السلام انسار اور معاجرین کے درمیان جب نبی پاک نے بھائی چارہ قائم فرمایا تو نہ برادری تھی نہ کبیلہ تھا نہ علاقہ تھا نہ رین سین ایک تھا وہ مکہ کے رہنے والے یہ مدینہ کے رہنے والے لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے حضور نے ایک دگا بٹھایا جو بھی دیکھتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ دونوں ایک باپ کی اولاد ایک ماہ کے بطن سے اس قدر زیادہ خلوص ان کے اندر پیدا ہوا میرے نبی کریم علیہ السلام نے تعقید فرمائی تین باتوں سے حضور نے منع کیا تین باتوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے منع کیا یہ یاد رکھنے کی بات حضور نے فرمایا کبھی بھی اپنے دوست کے ساتھ بحث نہ کرو دوست کے ساتھ بحث ہے نہیں نہ ہوتی آج کر نہیں نہ ہوتی کہیں یہی تو ہوتی ہے یہی تو ہے ہر چوک میں ہر چراہے میں دو دوست دو وکیل بانکے کھڑے ہوتے عامنے سامنا اور ہارنے کا کوئی نام نہیں لیتا نبی پاک نے فرما جو دوست ہوگا وہ کبھی بحث وہ کبھی بحث نہیں کرے گا دوست دوست کے ساتھ بحث نہ کریں حضور نے حکم دی ہے اور دوسرے نمبر میں فرمایا کوئی دوست کبھی اپنے دوست کا مزاق نہ اڑائے کبھی مزاق نہ اڑائے دیکھیں نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے کسی کا رنگ گورا ہے کسی کا کالا ہے کسی کا دونچہ ہے کسی کا نیچہ ہے مزاق نہ اڑائے لفظوں میں معنوں میں اشاروں میں کسی بھی حوال بھی اپنے دوست کا جہاں مزاق ہوتا ہے وہاں نفرت پیدا ہوتی یاد رکھیں باتیں دلوں میں رہ جاتے ہیں آہستہ آہستہ وہ دوست یا ختم ہو جاتی ہیں جن میں مزاق آتا ہے نبی پاک نے تین باتوں سے منع کیا ایک فرمایا دوست سے بات نہ کرو ایک فرمایا اس کا مزاق نہ اڑاؤ اور تیسرا میرے حبیب پاک سیدی علیہ ملک السلام نے فرمایا اپنے دوست سے کوئی ایسا بات نہ کرو جسے تم پورا نہیں کر سکتے کوئی ایسا اس کے ساتھ وعدہ نہ کرو کوئی ایسا وعدہ نہ کرو اپنے دوست کے ساتھ وہی بات کرو جس پر تم پورے اس کا مطلب کیا ہے امام غزالی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دوست کا اعتماد کبھی خراب نہ کرو کبھی خراب نہ ہو دوستیاں اعتماد پر قائم ہوتی ہیں اگر تمہارا ایک دوسرے کے اوپر سے اعتماد ہی اٹھ گیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اس نے اس وقت بھی مجھے کہا تھا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کی بنیاد پر بڑا کچھ کر لیتے میرا دوست ایسے کر دے گا میرا دوست بعد میں وہ دوست صاحب تو آنکہ بھیر جاتے وہ کہتے ہیں وہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دی تھی ایک دو بات تو دوست ہی سمجھ گیا تو تو بھائی دوستی میں ایسا کبھی نہ کریں اخلاص والا رویہ اختیار کریں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دوستی کی بنیاد ہی اللہ کی رضا پر راکھ دوستی کی بنیاد ہی اللہ کی رضا پر راکھ میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے دوسرے شہر کیا دوسرے شہر اب یہ جو اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہے یہ پتہ کس کے ساتھ ہوتی ہے یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوتی ہے یہ جو اللہ کی رضا کی دوستی ہوتی ہے نا نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے ہمارے زمانے میں یہ شوق نہیں ہے لوگوں کو علماء سے دوستی کرنے کا مشاہد سے آپ علماء اور مشاہد کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو پرک کے دیکھ لیں میری طرح کا کوئی بہت بڑا گناہگار بھی ہو بلکل بے عمل بندے کے پاس بھی کوئی بندہ بیٹھنے والا ہو تو کچھ نفس دین کا رنگوز پہ بھی نظر آئے گا دیندار آدمی کے پاس جب انسان بیٹھتا ہے تو چھلکتا ہے اس پر نور چھلکتا ہے روشنی ملتی ہے دیندار لوگوں سے دوستی لگائے اگر تو نے کسی کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو اپنے کمرے میں کعبات اللہ کی تصویر لگا مدینہ تو رسول کی تصویر لگا اور اگر تیرا ولی سے یرانہ لگانے کو دل کرے تو گوث آدم کے بغداد کی فوٹو لگا داتا علیہ جویری کے مزار کی فوٹو لگا ان بزرگوں کے مزارات کی تصویریں لگا انسانی تصویر تو ویجنی لگانی چاہیے گھر کے اندر تو لوگ دوست میں لگاتے ہیں یرانے لگاتے ہیں دنیا داری کی بنیاد پر میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرما ایک دوست نکلا دوسرے دوست سے ملنے اور اس کے شہر گیا ملاقات کرنے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں کہاں جا رہے ہو کہنے لگا میں جا رہا ہوں فلان بستی فلان علاقے فلان محلے کہاں میں میرا دوست رہتا ہے فرشتہ کہنے لگا اس کے ساتھ کو تیرا کاروباری لیندین ہے کہ کوئی نہیں رشتہ داری ہوگی کہا کچھ نہیں کہا کس لیے ملنے جا رہے ہو اس نے کہا یار وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اس سے ملنے جاتا ہوں تو میری دینداری میں برکت ہوتی ہے میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہنے لگا سن پھر میں بھی انسان نہیں فرشتہ ہوں مجھے رب نے بھیجا ہے اور کہاں جاؤ جا کے انہیں پیغام دے دو کہ تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو تو میں تم دونوں سے محبت کرتا ہوں میں تم دونوں سے پیار کرتا ہوں اس لیے کہ تم دونوں کی دوستی کی بنیاد میری ذات تم دونوں کی اخوت کی بنیاد میری ذات یہ دوستی اتنی قیمتی ہے کہ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے اور محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو جہاں قرآن پاک پڑھا جائے جہاں در سے قرآن ہو جہاں اچھی معافل ہو فرشتے اور محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں تلاش کرتے ہیں اور ان محفلوں سے ہو کر فرشتے واپل جاتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں تو اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو مسلم کی روایت ہے کہاں سے آئے ہو یا اللہ زمین پہ آئے تھے تیرے کچھ بندے تھے بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے تو اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے ہوں گے خدا یا دوزک سے پناہ مانگتے ہوں فرمایا کہاں گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے ازاد کر دیا اور جنت ادا کر دی ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا ذکر کرنے نہیں آیا تھا اس کو کوئی کام تھا ویسے ہی آ گیا محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کوئی کام ہوگا تو آیا کچھ دیر کھڑا رہا کچھ دیر اس کے بارے میں کیا حکم ہے مسلم شریف میں میرے رسول پاک فرماتے ہیں جو اچھوں کی صحبت میں کھڑا ہوا اگرچہ مقصد اس کا اچھا بننا نہیں تھا فقط آنا مقصد تھا کسی اور مقصد کے لیے آیا پر اچھوں کے پاس آ گیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیکوں کی برکہ سے اسے بھی جنت ادا فرما دی ہے فرمایا جو نیکوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا اللہ اسے نیک بخت بنا دیتا ہے تو یاد رکھیں اچھی دوستی آپ کے اندر اچھے افکار پیدا کریں اچھے افکار میرے انصاف فرماتے ہیں جو آدمی دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے نا جو چاہتا ہے میں آگے بڑھوں ترقی کروں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جنہوں نے زندگی میں بڑی ترقی کی ہے جو چاہتا ہے میں روحانیت میں آگے نکل جاؤں تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جن کو اللہ نے روحانیت کا نور دیا ہوا اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں اور ان کی صحبت میں جو چھوٹا بیٹھتا ہے اللہ اسے بھی بڑا ہی عطا فرماتے ہیں بڑوں کی صحبت میں بیٹھیں اچھے لوگوں کے پاس وقت گزاریں اور جب جائیں تو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں میرے عزیزوں دوستیاں رب رسول کے پیار پر حضرت ابو عدریس خولانی تابی بزرگ ہیں کہتے ہیں حضرت ماد بن جبل دمیش قائب حضور کے صحابی تھے بڑے خوبصورت جوان تھے دانت ان کے چمکتے تھے فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا ایک حالہ بنا ہوا ہے حالہ اور لوگ عزیزوں نے ماد بن جبل سے مسائل پوچھ رہے ہیں کہتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا راش بڑا تھا بات نہ کر سکا اگلے دن میں نے سوچا کہ میں ذرا ٹائم پر مسجد جاؤں گا تاکہ حضرت ماد بن جبل سے میری ملاقات ہو دیں میں کافی پہلے گیا آکے ان سے مل جاؤں تنائی میں کچھ وقت ملے مجھے فرماتے ہیں میں پہلے گیا لیکن وہ مجھ سے پہلے مسجد میں آئے تھے اور آکے نماز ادا کر دیں نوافل میں مشغول تھے وہ فارنگ ہوئے میری طرف دیکھا میں نے لگے کیسے آئے ہو میں نے کہا حضور کل میں نے آپ کی باتیں سنی آپ کی زبان سے قرآن سنا رسول اللہ کا فرمان سنا آپ کے لبو لہجے سے مجھے مٹھان چھلکتی دکھائی دی میں تو کل سے آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اللہ کی رضا کے لیے میں پیار کرنے لگا ہوں تو حضرت ماز بن جبل کہنے لگے پکی بات بتا واقعی ایسے اس نے کہا حضور فقط اللہ کی رضا کے فقط اللہ کی رضا کے میں آپ کے پاس آیا کروں گا نوکری کروں گا خدمت کروں گا آپ مجھے میرے رب رسول کا نام سکھائیں فرمائے پکی بات ہے کہ پکی بات ہے پھر پوچھا پکی بات ہے کہ ہاں فرمائے سن پھر میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں رب تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور اس دوستی کا فائدہ قرآن مجید سورہ زخور آیت نمبر سرسٹھ یہ گھر جا کے کھولئے گا ان کو دیکھئے گا اور اپنے عقیدے پر ناز کیجئے فاضح آئے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں کسی تعبیل کی ضرورت نہیں کسی بزرک کے کھول کی ضرورت نہیں قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فرمایا گہرے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے گہرے دوست لیکن جو متقی پر ایزہ کار ہوں گے وہ یہاں بھی دوست ہوں گے قیامت میں بھی دوست نہیں رہیں گے کہہ رہے دوست قیامت میں دشمن بنیں گے کہیں گے یا اللہ میں تو نہیں جاتا تھا برے کام یہ مجھے لے جاتا دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے لیکن فرمایا جو متقی ہوں گے یہاں بھی دوست ہوں گے وہاں بھی دوست ہوں گے طبرانی شریف میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھے نیگ لوگ ہوں گے نا ان میں سے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو جنت دے گا کچھ کے اندر کمیاں ہو گئیں کتانیاں رہ گئیں رب تعالیٰ نے ان کے لئے جہنم کا فیصلہ کر دیا تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ جو جنت میں جانے والے دوست تھے جب جنت میں جائیں گے تو عرض کریں گے اور کریں گے بھی اللہ کی توفیق سے کہیں گے اے اللہ ہمارے اور دوستوں کو بلاو وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے ہمارے ساتھ مسجد کو جاتے خدا بندہ ان کو بھی بلا رب تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ چونکہ انہوں نے گلتیاں کی کتانیاں کیا ان کے لئے دوست کا فیصلہ کر دیا گیا وہ تو جانم میں جلے گئے میرے نبی پاپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جگڑا کریں گے جیسے کوئی پیارا اپنے بڑے کی بارگاہ میں جگڑا کرتا ہے کہیں گے اے اللہ نہیں انہیں بلا اے اللہ انہیں انہیں بلا تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں ان نیکوں کی سفارش کی برکت سے اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم کے دروازے کے قریب جو جو تمہارا دوست ہے اسے پہچانتے جاؤ اور جہنم سے نکالتے جاؤ اس لیے کہ تمہاری دوستی کی بنیاد تقوی ہے پریزگاری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست کٹھے رہتے تھے دنیا میں اور جب وہ قیامت کی جن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ہوا یہ کہ دونوں کی کچھ نہ کچھ نیکیاں کم ہو گئے سمجھ لیں دونوں کی 80 فیصد نمبر آئے 20-20 فیصد میں فیل ہو گئے اب 100 فیصد نمبر جائیے جنت میں جانے کے لئے اب وہ دونوں 20-20 فیصد نیکیاں ڈھونڈنے نکلے ماں کے پاس گیا اماں نیکی یہ چاہیے اس نے کہا مجھے تو آج اپنی بڑی فکر ہے اب دونوں کو نہیں پتا لیدا لیدا کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہو گیا اس کا حساب وہاں ہوا اس کا وہاں ہوا دونوں 20 فیصد نیکیاں ڈھونڈ رہے تھے دونوں کو کوئی نہیں ملی رستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی تیرا کیا بنا اس نے کہا یار 20 فیصد کمی رہ گئی تیرا کیا بنا 20 فیصد رہ گئی اب دوست تھے نا دوست دنیا میں بھی سودہ نیکی کا آخرت میں بھی نیکی کا ایک کہنے لگا یار تو اس طرح کر میری والی بھی لے تو تو جنت میں جا نا دوست تھے نا حضور فرماتے ہیں کہنے لگا تو میری لے تو تو جا نا چلو ایک تو جا نا فرماتے ہیں اس نے اس کو نیکییاں دے دی وہ جنت کے دروازے پہ گیا تو اس کے دل میں خیال آیا میں کتنا خودگرز ہوں میں کتنا خودگرز ہوں اس نے نیکییاں دے کے مجھے بھیجا اور میں نے اس کا سوچا ہی نہیں وہ دروازہ جنت سے پلٹ آیا رونے لگا عرش کا مالک جو سارا کچھ جانتا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے اسے پوچھو کیا بات ہے اس نے کہا مولا میر والی کا میں دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہا ہوں اگر جنت میں بھی ہمیں کتھا فرما دے تیری شان رحمت میں کمی نہیں آئے گی میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس دوست کی برکت سے اللہ دوسرے کو بھی جنت اتا فرما دے گا اللہ دوسرے کو بھی جنت دے دے گا اس دوست کی برکت سے پھر میرے مصطفیٰ کریم نے دوسری جگہ بھی فرمایا حضور فرماتے ہیں دو دوست کٹھے رہتے تھے اکٹھے نیکیاں کرتے تھے نماز پڑھتے تھے عبادت کرتے تھے ایک میں کتا ہی رہ گئی کوئی غلطی پڑھی ہو گئی اب ایک جنت میں دوسرا جہنم میں اب وہ جب جنت میں لاخل ہوا تو عرض کرتا ہے یا اللہ میرے دوست کو بھی بلا میرے دوست کو چنگیاں دیل لڑ لگی ساتھ میری چولی چپولپ ہے اے اللہ میرے دوست کو بھی بلا فرشتہ کہتا ہے کہ وہ تو جہنم میں ہے جہنم میں یہ لفظ موجود ہیں اتنے خوبصورت دوست بھی ہوتے ہیں اس طرح کے میں یہ رانے ہوں گے یہ بھی انوان ہوگا قیامت پہ یہ رنگ بھی مہکے گا اے اللہ دوست کو بھیج دے جنت میں تو حکم ہوگا کہ وہ تو جہنم میں ہے اس کے لئے تو دوزہ کا فیصلہ ہوا ہے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ دوست از کرے گا اے اللہ کیا لفظ ہیں کیا حسن ہے کہے گا رب کریم سے کہو کہ یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے بھی جنت میں بھیج دے او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے دے او دوزخ مینو لک بہشتان جتھے سونا آوے جاوے کہا پھر میرے لئے ابھی وہی فیصلہ ہو جائے میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب فرمائے گا تو میرے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں تو کہیں بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار کرتا جاؤ اس کے دوست کے کہنے پر اسے جنت دے دو میرے بھائی میار دوستی کا دیکھیں میار ہم اپنے بچوں کی دوستیاں لگاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارا بچہ کسی امیر کی دوستی میں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ امیر کی دوستی اس کے اندر احساسے کم تر ہی پیدا کرتے یہ امیر کی دوستی اس کی عادتوں کو بگاڑ دے دے یہ امیر کا دوستانہ اسے بہت سارے ایسے مسائل کا شکار کر دے گا جو بعد میں کابو سے بار ہو جائے امام غزالی علی رحمہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کو خیال کرو ان کے دوستانے کہاں ہیں انہیں دوستانے بنا کے دو اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے جرانے ہو گئے جو ان کے اخلاق کو کردار کو نظریات کو بگاڑ دیں تمہارے لئے ابھی مسئلہ بن جائے ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے بچوں کو ازاد چھوڑ دیا جہاں مرضی بیٹھے جہاں مرضی اٹھے ساری زندگی باپ پڑھاتا گیا لکھاتا گیا بعد میں بچہ صاحب بڑے ہوئے تو اس نے کہا اپنے کو تو پتہ کچھ نہیں تھا میں نیا مذہب سیکھ کیا ہوں کوئی دعا نہیں مانگنی کوئی ختم نہیں دلانا کچھ نہیں فارغ ہے اب باری اس لیے کہ میں اب تیس صحبت میں بیٹھا ہوں وہاں سے مجھے یہی انداز ملا ہم نے جب خیال نہیں رکھا اس پودے کا خیال نہیں رکھا اس کے ساتھ جو جڑی بوٹیاں تھی ان کو تلف نہیں کیا اس کے ساتھ جو غلازت تھی اس کو ہٹایا نہیں پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ حالات بگڑ جاتے ہیں دوستی کا میار تقویے پہ رکھیں دوستی کی عداب یہ ہیں کہ دوست کے ساتھ کوئی لالچ نہ رکھیں دوست کی کبھی عہب جو ہی نہ کریں دوست کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور دوست کہ دوست کو دوست سمجھیں اس کے دشمن کو دشمن جانے اور یہ بھی خیال رہے کہ دوست امام غزالی فرماتے ہیں دوست کا انتقال ہو جائے تو دوست کی ذمہ داری ہے اس کے گھر والوں کا بھی خیال کریں اگر اس کے ذمہ کرزے ہوں اور یہ طاقت رکھتا ہو تو کرز بھی ادا کریں اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے تو کوشش کریں اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ بھی پڑھیں وہ یا وہ سارے کام کریں جن کاموں سے اس کے دوستی ادا ہوتا ہے اور ایسی ہر حرکت سے بچے جس سے اس کے دوست کو تکلیف ہو میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے دوست حضور نے فرمایا میرا خلیل ہے ابو بکر صدی میرا خلیل ہے اور اس دوستی کا انجام یہ ہوا کہ وقت ویسال بھی جناب صدیق اکبر نے فرمایا مجھے گمبد خضرہ پہ لے جائے اور دیکھنا اگر دروادہ کھول جائے تو تفن کرنا آپ ساری کتابیں دیکھ لیں اسے آبا کہتے ہیں ہم نے دروادے پہ رکھے حضور ابو بکر آزر ہے لیٹھنا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کے روزے سے آواز آئی دوست کو دوست کے ساتھ ملا دوست کو دوست پانی پرن سہی لیا رنگا رنگ کڑے پریا اسدہ جانیے جسدہ توڑ جڑے دوستی تعلق کو نبھائیں اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اس کی پنیاد اللہ کی رضا بنائیں غریبوں سے دوستی لگائیں ایسے لوگوں سے دوستی لگائیں جن کی آپ کو ضرورت ہے جن کو آپ آت تھام کے آگے تک لے جا سکتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ یرانہ قائم کریں دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے آخر دعوان آنے جلائے آتھ شے گھر نے چمن میں ہر دن کا جلائے آتھ شے گھر نے چمن میں ہر دن کا باہر پوک گئی میرے آشی آنے کو باہر پوک گئی میرے آشی آنے کو